گولمال فلم ایک ایسی فلم ہے جو آپ کو ہسنے پر مجبور کر دے گی گولمال دسکوں کو اتنی پسند آئی کہ ان کے کئی پارٹس بنائے گئے ہیں وہیں گولمال 3 سال 2010 میں ریلیج ہوئی تھی اس فلم میں کرینا کپور، عجدیو گن، تسار کپور، سیاد تلپڑے، ارشد والدین نے مل کر کتون مچا دی تھی لیکن اس فلم میں ایک کردار ایسا بھی تھا جس کے بینا پوری فلم عدوری رہ جاتی جی ہاں اس فلم کے کلائمیٹس میں چار چاند لگانے والے وصولی بھائی نے بھی جم کر واوائی لوٹی تھی آپ کو بتا دے کہ وصولی بھائی کا کردار مکہ ستیواری نے نبایا تھا وہی اب مکہ ستیواری کا لک اتنے سالوں میں کافی بدل گیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج وصولی بھائی کیسے دکھتے ہیں تو آگے بڑنیس پہل آپ کو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ساتھ میں چینل کو سبکرائب کر دینا جو پاسوں گھنٹے اس کو ضرور دبا دینا اور دوستو نیچے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو گولمال تھری مووی کیسے لگتے ہیں اور آپ ہی آبی لاست بار کب دیکھی ہے تو میں آپ کو بتا دو دوستو وصولی بھائی یعنی کی مکہ ستیواری کا ان بارہ سالوں میں کافی لوگ بدل گیا ہے ان کے فین بھی اب ان کا نیا لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بتا دے حال موکیس کی لیٹس فوٹو سوشل میڈیا پر کافی وارل ہو رہی ہے اس تصویر دیکھ فین بھی یقین نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ موکیس وہی ہیں جو دوستوں اس گولمال تھری فلمیں ہوا کرتے تھے تازہ تصویر میں دیکھا گیا ہے کہ موکیس کے لمبے لمبے بال ساتھی میں لمبی ڈاڑی موچھے بھی ہیں جسے دیکھ ایک فین کا یہ آپ ہو یقین نہیں ہو رہا ہے تو وہیں ایک ہیوجر نے آپ کا ترلوکی بدل گیا ہے آپ کو بتا دے کہ موکیس تیواری نے کئی فلموں میں کام کیا ہے سال انیس سو اٹھانوے میں چاہنا گیٹ جگیرہ سے کیریئر کی شروعات کرنے والے وشولی بھائی یعنی موکیس نے فرج دند جمین اوپرن سنڈی خلا بول جیسی فلموں میں کام کیا ہے تو دوستو آپ کو یہ موکیس تیواری کیسے لگے اور ان کی حالت کیا سے کیا ہو گئی آپ کو دیکھ کر یقین نہیں ہو رہا ہوگا لیکن دوستو یہ سچ ہے ان کی حالت بہت ہی ابھی خراب اور خستہ چل رہی ہے تو دوستو ان کے لئے دعا ضرور کیجئے